بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زہیر الدین بابر گریٹ ٹاکس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آفیس میں بیٹھے بیٹھے ایک چیز میرے تماغ میں آئی جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ پوائنٹ ہے کل میں نے کئی میں پڑھا تھا کہ بہت بڑا ملازم ہونے سے بہتر ہے آپ چھوٹے مالک بن جائیں اتنے بڑے ملازم کہ آپ کی دنیا عزت کریں کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی بڑے عہدے پہ آپ فائز ہیں اور ہیں آپ ملازم تو اس سے بہتر ہے کہ آپ چھوٹے مالک بن جائیں چھوٹے مالک کتنا بہتر ہے چاہے آپ ایک چھوٹی ریڈی لگا لیں کوئی ٹھیلہ لگا لیں چاہے نام چھولے کا ہی کیوں نہ ہو اس سے آپ مالک بن سکتے ہیں اگر آپ نے اس کام کو شروع کیا شروع کرنے کے بعد آپ اس کو چلا رہے ہیں جیسے جیسے آپ کا کام رننگ میں آتا جا رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں کہ پہلے آپ ایک تھے پھر آپ نے کیا کیا آپ کے ساتھ ایک بندہ ایڈ ہو گیا کچھ دن پہلے آپ کیا تھے ملازم بڑے ہدے پہ فائز ملازم تھے اب آپ کیا ہیں ایک چھوٹے مالک ہیں چھوٹے مالک کی کیا پچاس ہزار کے مالک ہیں یا تیس ہزار کے مالک ہیں یا ایک لاکھ روپے کے آپ مالک ہیں اب مالک تو آپ ہیں لیکن آپ نے ایک بندہ صحت ایڈ کیا ہے کام کرنے والا چاہے آپ نے ٹی بوائی رکھا ہے آپ کے ساتھ کوئی ہیلپر ہے تو آپ اس کے مالک ہیں وہ بھی آپ کا ایک ملازم ہے آپ کا روائی اس کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا آپ کا روائی اپنے ساتھ ہے جس طرح آپ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں اپنے ساتھ والے ملازم کو بھی وہ ہی احترام کے ساتھ اسی احترام کے ساتھ بات کریں اس کو چلائیں میرا بات کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نوکری نہ کریں یا آپ بڑے ملازم نہ بنیں یا آپ بڑے مینیجر نہ بنیں سی او نہ لگیں کسی کمپنی میں ایمڈی جا کے نہ لگیں یہ میرا مقصد نہیں ہے ضرور کریں لیکن اگر آپ کے اندر یہ سارا کچھ ہے کہ آپ کسی کی کمپنی کو کسی اور بندے کی فرم کو آپ چلا سکتے ہیں ایک بندہ ایک آفیس میں بیٹھے ہوئے ایک ہزار پانسو لوگوں کو یا دو ہزار پندرہ سو یا لیبر کو وہ ہینڈل کر رہا ہے اور ساری چیزیں مینیج کر رہا ہے اس کے اکاؤنٹ کو دیکھ رہا ہے اس کے اخراجات کو دیکھ رہا ہے اس کی ساری لیبر کو دیکھ رہا ہے پرڈکشن کو دیکھ رہا ہے تو وہ وہی سارا کچھ خود بھی کر سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سالوں سال بزنس پڑھتے ہیں ان کی ساری سٹڈی جو کولیفیکیشن ہوتی ہے وہ بزنس کے اوپر ہوتی ہے اب وہ بزنس پڑھ رہے ہیں اس بزنس پڑھنے کا فائدہ تب ہے کہ آپ اپنا کریں اگر آپ اپنا نہیں کریں گے تو وہ بزنس جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے آپ کر رہے ہیں کسی اور کی خاطر آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اس بندے کے بزنس کو چلا رہے ہیں تو یہ چیزیں ضرور کریں لیکن اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر ایک کوالٹی ضرور رکھی ہے کہ وہ کچھ بہتر کرے کیسے کرے یہ اس کے اندر ساری چیزیں مجود ہیں وہ کبھی اپنے اندر دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں اتنا بڑا آفسر بنا ہوا ہوں میرے نیچے کمپنی نے ہزاروں ملازم رکھے ہوئے ہیں یا چند ملازم ہیں یا میں ایک بڑے آفسر کو مینج کر رہا ہوں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں میرا نام ہے کہ یار یہ فلان کمپنی کا فلان منیجر ہے تو لوگ میرے پاس سفارشی کرنے آتے ہیں یہ چیزیں چھوڑ دیں کیونکہ جو زندگی ہے نا زندگی ایک سسکی سے شروع ہو کے ہچکی تک مخصر ترین سفر ہے کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے آپ اپنے آپ کو بہتر کریں کیسے کرنا ہے خود کام سٹارٹ کریں ایسا کام سٹارٹ کریں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو آپ کی فیملی کو بھی ہو آپ کی بچوں کا بھی مستقبل اسی میں ہو اور آپ کی وجہ سے آپ کے محلے کے آپ کے سٹی کے آپ کے علاقے کے یا آپ کے ملک پاکستان کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو کچھ نہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں وہ لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے جن کے پاس کچھ ایسا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ کام کریں اور کسی اور کو بھی فائدہ دیں لیکن آپ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اور ان لوگوں کو ساتھ ملا کے اس راستے پہ لگائیں کہ یار یہ کرنا ہے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور ایک نہ ایک دن ہم بھی وہی ملازم رکھیں جو ہم خود تھے جو ہم خود منیجر تھے جو خود ایمڈی تھے یا کسی بڑی کمپنی کے بڑے عدے پر تھے یا کسی سرکاری ادارے کے اندر بہت بڑے ملازم تھے تو ہم نے بھی وہی سارے کچھ وہی ملازم اپنی کمپنی میں بھی رکھنا ہے کیونکہ ہم عام طور پر پاکستان کے اندر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ سرکاری نوکری ہونا بہت بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک بنتا بھی سرکاری ملازم ہے تو سارے گاؤں والے اس کی عزت کرتے ہیں کہ یار یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ مالک ہے اب وہ گورنمنٹ کا جو ملازم ہے اس کو بھی کرنی چاہیے ملازمت یہ نہیں کہ وہ چھوڑے کرنی ضرور چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارا قومی فریضہ ہے قومی فریضہ ہے اور ہم نے بائیس کروڑ عوام کی خدمت کرنی ہے کسی سرکاری ادارے کے اندر لگ کے آپ پیسیکلی پبلک سرونٹ لگتے ہیں عوام کے نوکر ہوتے ہیں عوام کے نوکر کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی بوس ہوتے ہیں لفظ بوس کو ختم کریں اپنے آپ کو خود بوس تصور کریں اور خود کام سٹارٹ کریں چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا کام ہو ایک ہزار سے لے کے لاکھوں کروڑوں کا بزنس کریں اگر آپ کے پاس ہے انویسمنٹ کریں نہیں ہے ایک ہزار سے بھی بزنس کریں بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں پاکستان کے اندر جو لوگ سردیوں کے اندر انڈیں بیچتے ہیں اگر ہم بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ کتنے پیسے شام کو کما لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پانسو چھے سو روپے یا ایک ہزار پی کما لیتے ہیں سردیوں کے سیزر میں کعوہ بیچنے والے سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک ہزار پی لگا کے کعوہ تیار کرتے ہیں اور دو ہزار کما لیتے ہیں وہ کیسے کما لیتے ہیں کیونکہ وہ کسی کے ملازم نہیں ہوتے خود مختیار ہوتے ہیں اپنی مرضی سے خود کام کرتے ہیں اپنے فیصلے بھی خود کرتے ہیں اس وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے آج کل بہت ٹرنڈ چلا ہوا ہے کہ بزنس کرنا ہو تو ہمیں انویسمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں پیسے ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم کاروبار کریں گے کاروبار بغیر پیسوں کے آرام سے ہو سکتا ہے بس آپ نیت کریں اور اللہ پہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے اندر بہت رزق رکھا ہے نہ کہ نوکری کے اندر آپ نوکری کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے فیوچر کو دیکھیں آج آپ ملازم ہیں کل کو کیا ہوگا جب آپ ریٹائرمنٹ ہوں گے چاند پیسے ملیں گے اس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا بچہ ہے وہ آپ ہی کی طرح زیرو سے سٹارٹ کرے گا کوئی بھی کام ہے چاہیے کوئی بندہ بالپین بنا رہا ہے بڑی بڑی کمپنیاں بنا رہی ہیں لیکن آپ اس بزنس کو بھی گھر پہ بیٹھے آرام سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بیس سے تیس ہزار پہ کی انویسمنٹ ہے آپ اس سے کام کو سٹارٹ لیں اور اس کو سیل اوڈ کریں سکولز گندر بک شاپس ہیں جتنے بھی جہاں جہاں پہ یہ پینسل یوز ہوتی ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ چیز یوز نہیں ہو رہی اس کو بنانے والے نے کمال کر دیا ایل ایڈی بلب کسی نے بنایا ہے تو اس نے کمال کر دیا ہے کہ یار ہر جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے لوگ واشنگ پورڈر کا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں لوگ سابون کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی کوئی بھی کام کسی کا زراد سے تعلق ہے وہ زراد میں قدم رکھے زراد کو بہتر کرے نئی نئی فصلیں اگائے لوگ اوٹ آف کنٹری سے زیتون لے کے آتے ہیں اتنا مہنگا ہے ہم یہاں پہ کیوں نہیں لگا لیتے اگر ہمارے پاس زمین ہے پیسے ہیں ہمارے پاس ٹریکٹر ہے زرائی اولاد زرائی مشینری ہے تو ہم یہاں پہ زیتون کیوں نہیں لگا سکتے ہم انگور اتنے مہنگے اوٹ آف کنٹری سے باہر سے اتنے زیادہ لوگ مگواتے ہیں استعمال ہو رہا ہے ہم اپنے کیوں نہیں کاش کر لیتے عام کا سیزن ہے لوگ یہاں سے عام لے کے اوٹ آف کنٹری جا کے بیچتے ہیں اگر ہم وہی عام یہی پہ لے کے ان کو صاف کر کے ایک اچھی پیکنگ میں یہی پہ بیچا جائے تو ہم اچھا خاصا کما سکتے ہیں ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے دوستو آپ کے آپ کے سامنے میں اس وقت بیٹھا ہوں جب میں نے تین سال پہلے ایک بیزنس سٹارڈ کیا تھا واشنگ پورٹر کا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے اس کے اندر میں نے کیا کیا کہ میرے ایک دوست نام کے ساتھ ہم نے مل کے نو ہزار پی کٹھا کر کے اس کام کو سٹارڈ کیا آجا الحمدللہ تین سال کے بعد اس وقت میرے پاس کوئی مشینری نہیں تھی گھر میں سمپل طریقے سے ہاتھ سے مینول واشنگ پورٹر بنا کے لوکل اور کھلا بیچا کرتا تھا آج میں چار لاکھ روپے پر منت سیل نکال رہا ہوں اور میں نے مارکیٹ میں کریڈٹ بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ میرے پاس مکمل مشینری دستیاب ہے اسی طرح میں مشینری کو تیار بھی کر رہا ہوں ساتھ میں اس بزنس کو بھی شروع کیا تو وہ مشینری بھی اب لوگ مجھ سے لے کے چھوٹے بزنس ضرور کرتے ہیں کوئی بندہ شیمپو کا کر رہا ہے کوئی سابون کا کر رہا ہے کوئی واشنگ پورٹر کا بزنس کسی نے سٹارٹ کر لیا ہے اسی طرح لوگ کام کو کرتے جا رہے ہیں اور ایک بندہ کام کرتا ہے اس کو دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے آپ کے ملک کا فائدہ ہے جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ دو لوگ اٹھائچ ہوں گے ان کا چولہ بھی آپ کی وجہ سے جل رہا ہے جس بندے کا چولہ آپ کی وجہ سے جلے گا اس کے گھر سے بھی دعائیں آئیں گی وہ خود بھی آپ کو دعائیں کرے گا میں کیسے مان لوں کہ اتنی ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ بزنس میں کامیاب نہ ہوں اور جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ بزنس کے اندر رزق 99% ہے تو میں کیسے مان لوں کہ بزنس میں نہ کامی ہو سکتی ہے آپ سچے دل سے سچی نیت سے کوئی بھی کام سٹارڈ کریں کوئی بھی آپ کے ذہن میں آرہا آپ اپنی مارکیٹ کے اردو گرد میں دیکھیں جو آپ کو مناسب لگتا آپ اس کو سٹارڈ کریں جو آپ نوکری کر رہے ہیں نہ چھوڑیں لیکن اس کو ساتھ سٹارڈ کریں بہتر ہونے کے ساتھ آپ اس کو خیر بات کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنے اندر اعتماد پیدا کریں ایک یقین پیدا کریں اور یقین کے ساتھ کام کو سٹارڈ کریں انشاءاللہ اس میں ضرور خیر و برکت ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ چند باتیں کڑوی میٹھی اچھی لگی ہوں گی کومنٹ ضرور کیجئے گا اگر کسی دوست کی کوئی رائے ہو تو وہ بھی ضرور دیجئے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ بات شکریہ شکریہ موسیقی